السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے صورة رحمان بڑی کمال کی صورت ہے بڑی زبردست صورت ہے اس صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ حضی مذاق کی ہے دل لگی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر چونکہ بڑا مہربان ہے بڑا شفیق ہے بڑی محبت کر رہے ہیں تو اس صورت کے ذریعے سے اللہ نے خاص طور سے اپنی محبت کا اپنے بندوں کے ساتھ اظہار فرمائے وہ تمام بہنیں جو اس وقت پریگننٹ ہیں پریگننسی کے دور سے گزر رہی ہیں وہ اس صورت کو صبح صبح ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کرے دیکھیں اس صورت کو قرآن کریم کی دلہن بھی کہا جاتا ہے اس صورت کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اس کے اندر اللہ نے اپنی خاص نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا عام نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا فبئی ای اعلی ربکم اگذیبان کو اکتیس مرتبہ اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے تو جو بہنیں اس وقت پریگننٹ ہیں وہ اس صورت کو صبح صبح صورہ یاسین کے بعد اگر پڑھیں گی انشاءاللہ ان کے یہاں خوبصورت اولاد پیدا پھر چاہے ہو بچہ ہو یا بچی ہو جو بھی ہو اللہ تبارک و تعالی ان کو حسین و جمیل بیٹا یا بیٹی عطا فرمائیں گے اس کے ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے نماز بھی پڑھے صدقہ اور خیرات بھی رہے اور جو آپ کے ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کے لیے جو چیزیں آپ کو بتائیے ان تمام چیزوں کو بھی خاص طور سے ان کا بھی خیال لگے تو انشاءاللہ پھر ڈیلیوری بھی نورمل ہو جائے گی بچہ بھی خوبصورت ہوگا خوبصیرت ہوگا اور اس صورت کے مزید جو اچھے اثرات ہیں وہ بھی انشاءاللہ طبیعت کے اوپر پڑھیں گے آپ خود بھی عمل کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس وظیفے کو اس عمل کو شیئر بھی ضرور کریں اللہ تعالیٰ سب کو نیک صیرت اور خوبصورت اولادیں عطا فرمائیں